اسلام علیکم میرا نام سلیم نواز ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل سلیم صحافی اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کل رات سے چند خبریں گردش کر رہی ہے بلکہ یہ خبر اتنی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے کہ کل رات تقریباً ساتھ سے آٹھ گھنٹے تک یہ خبر ٹاپ ٹرنڈ رہی کہ عمران ریاض خان وہ پی ٹی آئی کے نئے چیئرمین ہوں گے وہ عمران ریاض خان جو صحافی تھے کچھ افساد پہلے ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا وہ لا پتہ رہے اس کے بعد منظر عام پر آئے پھر ہم نے دیکھا کہ ان کی کیسی حالت تھی اور اب انہوں نے بولنا بھی شروع کر دیا حال ہی میں انہوں نے اپنے وقیل میعالی اشفاق کو ایک پوڈکاسٹ میں انٹرویو بھی ریکارڈ کروایا ہے وہ انٹرویو ابھی تک نشر نہیں کیا جا سکا اس میں چند ٹیزر یا اس کو آپ کہہ سکتے کہ پرومو ریلیز ہوئے ہیں جس میں اب پتہ لگ رہا ہے کہ عمران ریاض صاحب کچھ بولنے کے لائک ہوئے ہیں اور وہ مزید اپنے یوٹیوب چینل پر اپنے گفتگو کو کنٹینیو کریں گے خیر ان کا ٹیسٹ اب کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں گے پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں گے یا سیاستدانوں پر تنقید کریں گے یہ ایک بات کی گفتگو ہے یہ پہلے سے پریڈک کرنا میرے خیال سے مناسب نہیں ہے بارال عمران ریاض خان کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں ان کو پی ٹی آئی کا چیئرمین بنانے کے حوالے سے بقاعدہ ٹرنڈ چلائے گئے سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا کوئی فیصلہ عمران خان کے طرف سے جھیل میں ہوا ہے یا عمران خان کی جو موجودہ آپ کمیٹی کہہ سکتے ہیں ان کی طرف سے کسی قسم کوئی ایسا فیصلہ ڈسکس کیا گیا ہے تو ہمارے ذرائع کے مطابق ایسا کچھ بھی ڈسکس نہیں ہوا محض یہ ایک جالی پروپیگنڈا کیا گیا ہے تحریک انصاف کے کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے تحریک انصاف کے کارکنوں کو مزید الجنو میں بحث میں ڈالنے کے لیے اور یہ پروپیگنڈا کسی اور کی طرف سے نہیں کیا گئی ہے اسی شخص کی طرف سے کیا گیا ہے جس نے تحریک انصاف کے کارکنوں کو نو مئی جیسے واقعات میں ملووث کرنے کی برپور کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہوئے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ایک بگوڑے کی جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے آدل راجہ اور اس کی اہلیہ یہ دونوں اس پروپیگنڈے میں شامل ہیں یہ دونوں بالکل خوش نہیں ہے کہ گوھر علی خان جیسا شریف سیاسی جمہوری بندہ جو ہے وہ تحریک انصاف کو لیٹ کرے کیونکہ گوھر علی خان جو ہے وہ ایسا بندہ نہیں ہے کہ آپ قانون کا اس کو پتا ہے آئین کا اس کو پتا ہے سیاست کا اس کو پتا ہے ان سب چیزوں کا پتا ہے تو میرے خیال سے تحریک انصاف کے لیے جو سب سے بہترین کانڈیڈیٹ ہونا چاہیئے تھا ایک عام انسان کے لحاظ سے بھی تو وہ گوھر علی خان ہی ایک پرفیکٹ کانڈیڈیٹ بنتا تھا شیرف زلمروت ان کی شہرت جو ہے وہ اس وقت اروج پر ہے لیکن وہ پارٹی کو ایز ای چیئرمین لیڈ نہیں کر سکتے اس پوزیشن میں نہیں ہے گوھر علی خان جو ہر طرح کے کیسز سے بھی مبرہ ہے ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی مقدمات نہیں ہے اور ان کا گفتگو ان کا سٹائل لہجہ اور ان کی جو پرسنلٹی ہے اس کے ساتھ چیئرمین کا جو عہدہ ہے یہ ٹائٹل ہے وہ ان کے ساتھ جشتہ بھی ہے لیکن یہ عادل راجہ کو یہ چیز حضر نہیں ہو رہی عادل راجہ جو پہلے تحریک انصاف کے لوگوں کو برغلا رہا تھا کہ آپ اس فوج کے خلاف نکلے ان کے خلاف بغاوت کرے ان کی بلڈنگز کو لقصان پہنچا تحریک انصاف کے چند کارکنوں نے ان کی باتوں میں آ کر ایسی حرکات بھی کی لیکن اب تحریک انصاف کے کارکنوں کو شکر ہے توری بہت سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بندہ نہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے نہ آئین پاکستان کے ساتھ مخلص ہے نہ جمہوریت کے ساتھ مخلص ہے نہ انسانیت کے ساتھ مخلص ہے نہ پاکستان کی فوج کے ساتھ مخلص ہے اور نہ ہی یہ تحریک انصاف کے ساتھ مخلص ہے یہ محض پروپیگنڈا کر رہا ہے ایک صحافی جس کا صحافتی کیایتر اتنا وسیع اتنا بڑی ہے وہ اس پیمانے پر آ کر اس جگہ پر آ کر اسٹیج پر آ کر کیا وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ میں اب تحریک انصاف کو لیڈ کروں گا اس سے تو صاف صاف یہ بات جو ہے آگے جائے کہ جو مخالفین ہیں کیونکہ سیاست میں بھی کافی دھڑے بنے ہوئے نواز شلیف کا گروپ الگ ہے عمران خان کا گروپ الگ ہے پاو اسٹیبلشمنٹ گروپ الگ ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ گروپ الگ ہے وہ گروپ الگ ہے جو چاہتا ہے پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے وہ گروپ قسم کے انگلز جہاں پہ پائے جاتے ہیں اور یہ اچھی چیز ہے کہ پاکستان کے اندر کبس کرو اتنی تو آزادی ہے کہ آپ لوگ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں ہر کسی کے رائے مختلف ہو سکتی ہے تو عمران ریاض خان جو اتنا بڑا صافتی لمبا چوڑا کیریئر اتنے اروج زوال دیکھے اتنی بڑی مشکل سے گزرا بچھارا وہ آ کر اس ٹیج پر فیصلہ کرے گا جناب میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا اور میں جناب آ کے پی ٹی آئی کو لیڈ کروں گا ایز اچیئرمن تو یہ باتیں جو ہیں میرے نزدیک عمران خان کے نزدیک عمران ریاض خان ہی میرے خیال سے اچھی اس کو کبھی بھی تصریب نہیں کرے گا البتہ ان سے ہائی کورٹ میں ایک دفعہ سوال ہوا جب لاس ٹائم ان کی پیشی تھی کہ آپ کیا سیاست کو جوائن کرنے جا رہے ہیں تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی میں اپنی فیملی کے ساتھ انہوں نے نہیں بلکہ ان کے وکیل نے کہا کہ یہ مشاورت ابھی اور اپنی فیملی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ کریں گے اس کے اوپر پھر اپنے جو بھی فیصلہ ہے وہ آپ عوام کے سامنے رکھیں گے لیکن البتہ جو ابھی ہم نے راضر میں صورتحال دیکھی عمران ریاض کی وہ واپسی اسی یوٹیوب چینل پر آئیں گے اور گفتگو کریں گے ان کی گفتگو اب کتنی کوئی انٹی یا پرو ہوتی ہے یہ فیصلہ کرنا ابھی ممکن نہیں ہے بارال جو یہ جو ٹرنس چل رہے تھے اس حوالے سے میں نے آپ کو آگا کرنا تھا یہ سارے کے سارے ٹرنس آدل راجہ اور اس کی اہلیہ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں اور یہ لوگ ایسے بھی پہلے بھی ایسی یہ مطلب ملک کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ملک الیکشن کے طرف آٹھ فروری کو جا رہا ہے ٹھیک ہے ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو رویہ اپنا جائر ہے جو غیر انسانی ہے یہ غیر جمہوری رویہ ہے لیکن اس کے باوجود کم از کم یا نظر تو آ رہا ہے کہ الیکشن ہو رہا ہے آگے جا کے سٹیبل ایک عقومت آئے گی پاکستان ایف ایٹی ایف کی نظروں میں دوسری لسٹوں میں جو ہے کچھ نہ کچھ بہتری آنا شروع ہو جائے گی لیکن یہ شخص بالکل بھی پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتا یہ تحریک انصاف کے ساتھ بالکل بھی مخلص نہیں ہے تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں کو اب سمجھ آ چکی ہوگی کہ یہ شخص کن کے پی رول پر ہے اور کس قسم کے پروپیگنڈے کر رہا ہے آپ لوگوں کی اس حوالے سے جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اجھاز رول کر سکتے ہیں اگلے بھی لوگ میں ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھیں